بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سوچ لیجئے کہ پاکستان کے لیے اپرچونٹی کے دروازے کس طرح کھل رہے ہیں پاکستان اور ترکی کی اینویل ایکسرسائز ہوتی ہیں جن کو ایناٹولین ایگل ایکسرسائز کہا جاتا ہے لیکن اس دفعہ ترکی نے ایسا کھیل رچایا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے پائلٹس نے رافیل تیاروں پر ہاتھ ساف کر لی ہیں یہ اتنی بڑی ڈیویلمنٹ ہے کہ جن رافیل تیاروں پر انڈیا تکبر کر رہا تھا اب وہ پاکستانی پائلٹس کے بلکل نیچے ہیں پہلے بھی پاکستان نے بڑے معاملات کے اندر آگے رہا اب سب سے زیادہ انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ اس ایناٹولین ایگل ایکسرسائز میں اس دفعہ آزربائیجان کو بھی شمعولیت کی دعوت دی قطر کو بھی دعوت دی پاکستان بھی اس میں آیا اور ترکی کے ساتھ کافی سارے اوبزرورز بھی تھے جو کہ اس میں شامل تھے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں لیکن سب سے زیادہ انٹرسٹنگ صورتحال آتی ہے پاکستان اور ترکی کے لیے اصل میں پاکستان کے دشمن انڈیا نے رافیل تیارے خریدے اور انہوں نے اس کو ایک غیبی طاقت کا درجہ بھی دیا ہوا ہے حال یہ ہے کہ رافیل اب پاکستان کے پائلٹس کے ہاتھ میں رہے گا پاکستان ائر فورس نے اپنے سب سے تگڑے پائلٹ بھیجے اور انہوں نے جا کر رافیل تیاروں پر اپنی پوری ایکسرسائز ایچ اور ایوریتھنگ اس میں جا کر پارٹسپیٹ کیا اصل میں اس میں دو رافیل تیارے آ رہے ہیں کتر سے ترکی بھی اس میں کیوں آ رہا ہے کیونکہ گریس نے ڈیل کی ہے تین ارب ڈالر کی فرانس کے ساتھ اور وہ فرانسے رافیل تیارے لے رہا ہے اب ترکی اور پاکستان کے لئے دونوں کے لئے رافیل تیارے اور ہمارے دونوں پائلٹس کی ٹریننگ رافیل تیارے پر ان کا ہاتھ صاف ہونا ان کے انڈر رہنا یہ تمام کی تمام چیزیں پاکستان کے لئے یہ پہلے بھی کام ہو چکا لیکن اب پاکستان کے لئے فائدہ مند چیز یہ ہے کہ اب اس ایکسرسائز کے اندر پاکستان نے جم کر ہمارے پائلٹس پوری طرح ایچ اور ایوریٹنگ انفارمیشن کیسے کیا چیز ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے اس کی سپیڈ کس لیول کی ہے یہ کس طرح مقابلہ کر سکتا ہے ڈوگ فائٹ میں اس کا کیا کردار ادا ہوگا اور پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر کو اگر ہم ساتھ رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کمپیریسن اتنا زوردست ہے کہ جب یہ ہوا میں اڑے ہیں اور ساتھ میں جیف سیونٹین تھنڈر بھی ہے اور ساتھ میں رافیل تیارے بھی ہیں تو وہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کو مارنا ہو انڈینز کے تیاروں کو تو ہم کس طرح مینیز کر سکتا ہے اسی طرح ترکی نے جو اپنے تیارے میدان میں اتارنے ہیں ترکی نے بھی وہی کام کیا ہے وہ بھی رافیل کے ساتھ پوری طرح دیکھ رہا ہے کیونکہ رافیل تیارے مل رہا ہے گریس کو تو وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اگر دونوں اڑھائے جائیں دونوں کی ڈوگ فائٹ ہو یہ پوری کی پوری ایکسسائز کی پاکستان نے اور اس ایکسسائز کو جس طرح ائر فورس نے کمال طریقے سے ہینڈل کیا ہے یہ پاکستان کے لئے بڑی ایک خوشان چیز ہے کہ چائنہ جیسے ملک کو پاکستان ظاہر سی بات ہے انفرمیشن دے گا اب ہمارے جتنے بھی یہاں پر پائلٹس ہیں وہ اس کا پورا ایکسپیرینس یہاں پر آ کر پوری اس پر ورکنگ کریں گے کہ دیکھیں ہم نے یہ سیکھا ہم نے یہ کیا یہ اس طرح اگر جیف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ اڑائے گے تو اس میں یہ فرق آیا اور ہم یہاں پر اگر رکھیں یہ اس کی کمزوری ہے یہاں سے ہم مار سکتے ہیں یعنی پاکستان نے کل ملا کر جو تمام کی تمام صورتحال ہے انڈیا کے ساتھ کس طرح ہم نے منیج کرنا ہے رافیل تیارے کس طرح ہم گرا سکتے ہیں یہ تمام کی تمام صورتحال پاکستان نے اس وقت دیکھی ہے اب اصل میں پاکستان کے جو خاص طور پر ایکسپرٹس ہیں انجینرز ہیں ہم یہ انفرمیشن شیئر کریں گے خاص طور پر چائنہ کے ساتھ یہ چائنہ کا بھی جو مقابلہ ہونا ہے وہ بھی انڈیا کے رافیل تیاروں سے ہونا ہے سو پاکستان کے پائلٹس ہمارے ایکسپرٹس چائنہ کے ایکسپرٹس ان کے سائنٹیس یہ تمام کی تمام پلاننگ اب بیٹھ کر تیہ کریں گے دیکھیں چائنہ نے پاکستان کو اس میں پورا بیک کیا ہے خالی آپ جی ایف سیونٹین تھنڈر نہیں دیکھیں اصل میں وہ مقابلہ کرتے ہیں دونوں کو ہوا میں ساتھ اڑتے ہیں اور کمپیریزن ہوتا ہے پاکستان کے پائلٹس نے اس کو دیکھا چیزوں کو دیکھا مینج کیا ہم کس طرح اس کو بہتر لاسکتے ہیں ہماری پروڈکس میں کس طرح بہتر ہی آسکتی ہے اگر مقابلہ ہوتا ہے تو ہم ان کو کس سائٹ سے گھیر سکتے ہیں اب یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ چائنہ کے ساتھ شیئر ہوں گی چائنہ اس میں کام یہ کرے گا ایک تو چائنہ کو صرف کسی بھی یاد رکھیے گا تیارے گے صرف سپیسیف کیشن چاہیے ہوتی ہے اور چائنہ اس پر کام کر لیتا ہے انڈیا اصل میں بڑا سرپرائز ہوا ان کو اندازہ نہیں تھا اصل میں ہر دفعہ یہ پاکستان ترکی کی ہوتی ہے اس دفعہ پاکستان پاکستان ترکی نے آزربائیجان کو بھی شامل کر لیا اور قطر کو بھی شامل کر لیا یہ جن لوگوں کی سمجھ میں چیزیں نہیں آرہی آپ کو بلوک بنتا ہوا نظر جو آرہا ہے وہ اسی طرح کا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کن کے ساتھ پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں پاکستان ترکی کے ساتھ کر رہے ہیں آزربائیجان کے ساتھ کر رہے ہیں قطر کے ساتھ کر رہے ہیں ہم ریشیا کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہم چائنہ کے ساتھ ہم نے بہت ساری ایکسرسائز کی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ افغانستان میں امریکہ کے نکلتے ہی آپ کو یہ بلوک ایکٹیو ہوتا نظر آئے گا اصل میں پاکستان کا رافیل کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے انڈیا نے لڈاک کے سائٹ کے اوپر بھی ایسٹرل لڈاک والی سائٹ پر بھی رافیل تیارے اس وقت ڈپلائی کرنے ہیں اور کئی جگہ پر ان کی تیاری پوریوں نے ڈپلائی بھی کیے ہیں اصل میں پرابلم ان کے لئے یہ ہے کہ یہ خاص طور پر ماؤنٹینز کے حوالے سے یہ تیارے کارامد نہیں ہے یہ سہرہ اور ان چیزوں میں یہ عام جگہوں پر جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں بڑے کارامد ہے تو اس پورے کھیل کے اندر پاکستان کے اوپر یہ روب جمع رہے تھے کہ ان کو ہمارے سیکٹرس پتا چلیں گے ان کو الیکٹرونکس کی تمام انفرمیشن دیکھیں انفرمیشن ہوتی ہے لیکن آپ اس کا پریکٹیکل مشاہدہ اور وہ بھی جیف سیونٹین تھنڈر ساتھ رکھ کر آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں کہ ان کی سپیڈ کیا ہے یہ نکل کیسے سکتی ہے آپ کے پائلٹ پورا اس پر ہاتھ ساف کیا پوری ٹریننگ لی ایچ اور ایوری تنگ دیکھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے اب اس کی ایک پوری ریپورٹ تیار کر کے ہم لے کر جائیں گے پوری طرح اپنے ائر فورس کے ڈیبارٹمنٹ میں کہ روشنی میں پائلٹس کو ٹریننگ دی جائے گی اور پاکستان اس میں اب ایک اور ایڈیشن کے طور پر کام کرے گا کہ چائنہ کے ساتھ مل کر ہم اس انفورمیشن کے بیس کے اوپر اپنی ایکسسائز کریں گے دیکھیں انڈیا کے پاس کوئی سیکرٹ تو ہتھیار ہے نہیں زیادہ سے زیادہ رافیل تیارے ہیں اب رافیل تیاروں کو منیج کیسے کرنا ہے پاکستان ان کو کیسے لے کر آگے چل سکتا ہے اور یاد رکھئے گا ایک چیزہ آپ اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیں عرب ورلڈ کے اندر آپ کے ساتھ قطر کھڑا ہے آپ کے ساتھ سعودی عرب اور یوے ایزاہیڈ سی بات ہے انہوں نے اسرائیل کا ان کی طرف چکا ہو ہے انہوں نے ساتھ کھڑا ہونا ہے قطر کا ایران کی طرف چکا ہو ہے قطر کا ترکی کی طرف چکا ہو ہے قطر کا رشیہ کی طرف چکا ہو ہے پاکستان کے ساتھ قطر پہلے سعودی عرب کے معاملے میں جتنے معاملت آپ کو سامنے نظر آتے ہیں قطر اور پاکستان تھوڑا سا دور تھے اب چونکہ بلوک بن رہا ہے نیا تو قطر چائنا کی طرف بھی آ رہا ہے قطر پاکستان کی طرف بھی آ رہا ہے جو پارٹیسپیٹ کریں گے آنے والی جو آخری بڑی جنگ ہونی ہے اس میں قطر اس بلوک کے اندر شامل ہوگا اور ایسی پوسیبلیٹی بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے جو پائلٹس ہیں وہ مستقبل کے اندر جب ظاہر صفات جنگ ہوتی ہے تو ہم تیاریں یہ اڑھائیں ابھی ہم نے پوری طرح اس پر حاصف کیا دیکھئے انڈیا اس وقت غصے میں ہے چیخ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے انہوں نے کوئی کاپی رائٹ تو نہیں لے لیا یعنی اس کا کوئی پوری طرح ان کے پاس کوئی ٹریڈ مارک تو نہیں آگیا جی بس یہاں پر رافیل تیاریں ہم ہی چلا سکتے ہیں ہم ہی اڑا سکتے ہیں یا ہم ایسی ایکسرسائز میں جا سکتے ہیں ایسا کوئی معایدہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا لیکن انڈیا کو بھی یہ تکلیف ہے کہ ہمارے سارے راز ہم کیسے چل سکتے ہیں آگے ہی انڈیا کی ائر فورس اس قابل نہیں ہے کہ وہ لڑ سکتی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بطور پاکستانی ہم یہ بات کرتے ہیں دیکھیں انڈیا کی ائر فورس ان کے پاس رافیل تیاریں آگئے ہیں لیکن ان میں وہ دمخم نہیں ہیں آپ دیکھیں ستائیس فوری کو آپ ان کے ملک میں کئی تیاریں لے گئے اب اکثر کا بہت ساری چیزیں چھپائی جاتی ہیں لیکن نو دس تیاریں ان کی سرحد میں چلے گئے وہ ان کو پکڑ نہیں پائے ہم وہاں سے مار مار کے ساری چیزیں آگئے اس دن پاکستان ائر فورس کو مزید ادراک ہو گیا کہ انڈیا ائر فورس کیپیبل نہیں ہے لڑنے کے لیے سو جتنی مرضی یہ بڑھ کے مار لے اینڈ کی اوپننگ کے ساتھ حال برا ہوگا اور پاسیمیلٹی یہ ہے جب کوئی بڑی جنگ ہو تو پاکستان قطر کے رافیل تیاروں کو بھی اڑائے اور اب فیلال جب جنگ ہوگی تو ہم قطر کے رافیل تیارے تو چھوڑیے انڈیا کے رافیل تیاروں کو گرا کر ان کی پوری کی پوری مارکٹ زمین بوس کر دیں گے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں